جی اسلام علیکم پچھلے چند دنوں میں بہت سی قانون سادھی ہوئی اسمبلی کا وقت ختم ہو رہا ہے چند دن باقی ہیں لیکن قانون سادھی کے اوپر قانون سادھی ہونے کا ایک سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور ساری قانون سادھی کا مقصد صرف ایک ہے کہ جو طاقتور سے طاقتور تریم قوت ہے جو پاک فوج کا ادارہ ہے جو کہ آئی ایس ای کے ذریعے پاکستان کے اوپر حکومت کرتا ہے جو پاکستان کے اندر بیسیوں سینکڑوں نجائز کاروبار کرتا ہے جو کہ زور زبردستی سے کیے گئے کاروباروں کے ذریعے پاکستان کی مویشیت کا خون چوستا ہے جو کہ پاکستان کی مویشیت کو چلنے نہیں دیتا مویشیت سے مراد فری مارکیٹ ایکانومی یعنی کہ کمپیٹیشن ہوتا ہے یعنی کہ کسی بھی شعبے کے اندر دو کمپنیز ہیں یا تین کمپنیز ہیں تو وہ آپس میں مقابلہ کرتی ہیں کہ وہ سارے فین کو کم قیمت پہ اور اچھی کوالٹی میں سرویسز فراہم کر سکیں یا پروڈکٹ فراہم کر سکیں جب مقابلہ نہیں ہوتا جب زور زبردستی ہوتی ہے جب کوئی ایک قوت جو ہے وہ منوپلی قائم کر لیتی ہے تو پھر تباہی کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے جس کی عملی صورت ہمیں پاکستان کے اندر نظر آ رہی ہے جاتی ہوئی حکومت میں بلکہ حکومت کہہ کے بھی بعض لوگ نائنصافی کرتے ہیں میں بددیانتی نہیں کہوں گا نائنصافی کرتے ہیں حکومت پاکستان مسلم لیگ نواز کی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے معاملات شریف فیملی یعنی کہ محمد نواز شریف چلاتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں کسی قانون کو حق میں یا مخالفت میں ووٹ دینا ہوتا ہے تو جو چند لوگ مقرر ہوتے ہیں ان کے ذریعے پیغام آتا ہے اور پیغام محمد نواز شریف کا ہوتا ہے ہمیں یاد ہے جب جنرل کمر جوید باجوا کو ایکسٹینشن دی گئی تھی جب تمام پولٹیکل پارٹیز چاہے وہ پی ٹی آئی جو کہ اس وقت حکمران جماعت تھی وزیراعظم عمران خان تھے جو سب سے آگے تھے جنرل کمر جوید باجوا کو ایکسٹینشن دینے میں اور تمام دوسری سیاسی قوتیں جن میں سب سے اہم یقینی طور پر پاکستان مسلم لیگ نواز تھی کیونکہ ان کے بغیر ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی تھی جنہوں نے بھڑ چڑھ کے حصہ لیا اور بعد میں انتہائی قابل اترام جناب خواجہ آسف صاحب نے یقینی طور پر بہت ساری باتیں بہت سے پروگرامز میں کھل کر کی تھی اور یہ کہا تھا کہ قیادت کو سامنے آکے اس چیز کو آن کرنا چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت سارے موقعوں پہ جو تارکن یا جو لیڈران ہوتے ہیں پارٹیوں کہ وہ اپنے اوپر الزامات لیتے ہیں تاکہ کوئی بیڈ چیز آنی ہے پبلک کی طرف سے تو ان کے اوپر آ جائے قیادت کی اوپر الزام نہ لگے لیکن انہوں نے بہت کھل کے کہا کہ صاحب ظاہر ہے جو بھی ووٹ ڈالا گیا یا جو بھی جو کچھ بھی ہوا وہ محمد نواز شریف صاحب کی مرضی سے ہوا ان کے حکم پہ ہوا تو ایسا ہی ہوتا ہے یہ نواز شریف صاحب کا ٹوٹل ویژن ہے جو بھی قانون سازی آپ پچھے تین دنوں میں دیکھ رہے ہیں یہ پوری تیس سالہ یا چالیس سالہ جو محمد نواز شریف نام کے سیاستدان کی پاکستان کے اندر سیاست ہے یہ اس کا خلاصہ ہے یہ تین جو قوانین ہم نے پچھے چند دنوں میں دیکھے جو کہ الیکشن قوانین میں ترمیم کر کے جو نگران حکمتوں کے اختیارات میں اضافہ کیا تھا جن کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا نگران حکمت کا چند دن بیٹھنا اور الیکشن قرارہ کے چلے جانا کوئی اہم فیصلہ وہ نہیں لے سکتے ہوتے لیکن قانون بنایا گیا آپ نے دیکھا کہ پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر ترمیم کی گئی بہت سی ترمیم کے اوپر آپ نے بہت ہی قابل احترام صحافیوں دوستوں اور تجزیہ کاروں کی رائے سنی ہے جنہوں نے ایک ایک جو امینڈمنٹ ہے اس کے اوپر بتایا آپ کو تجزیہ کر کے کس طریقے سے وہ غلط ہے یا اس کا کیا مطلب ہے یقینی طور پر بنیادی مقصد تو اس کا جو غیر قانونی کاروبار جو کہ فوج چلاتی چلی آ رہی ہے بہت سی دہائیوں سے اور پاکستان کو تباہ کی طرف لے کے جا رہی ہے ان نجائز کاروبار یہ میں ڈی اچے سب سے سرے فہرست ہے تو اس کو قانونی تحفظ دینا تھا آئندہ کے لیے لیکن اس کے اندر ایک کلاس ایسی بھی ایڈ کر دی کہ اب تے تو ہو گیا لیکن جو اب تک ہو چکا ہے وہ بھی جائز ہے یعنی کہ وہ مان رہے ہیں اطراف کر رہے ہیں کہ ہم آج تک غیر قانونی کام کر رہے تھے اب چونکہ بہت زیادہ بات ہو چکی بیسے تو میرا ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹف ہے پاکستان آرمی ایکٹ کے حوالے پہ جو ترامیم ابھی کی گئی ہیں کچھ معلومات ہیں میں ایک الیدہ پروگرام میں آپ کے سامنے کیوں ہوتی ہیں اس طرح کی ترامیم کو کیسے قبول کر لیے جاتا ہے قوانین تو بنتے ہیں عوام کی بہتری کے لیے عوام کی آسانی کے لیے کہ عوام الناس کو سہولت ملے ان کی زندگیاں بہتر ہو ان کی میاریں زندگی بہتر ہو ملک ترقی کرے ایک آنمی ترقی کرے یہاں پہ قانون بنتے ہیں طاقتور کو طاقتور سے طاقتور ترین کرنے کے لیے طاقتور کو یہ اختیار دینے کے لیے کہ اگر وہ کسی غریب کے گلے دے گا تو یہ عمل بھی قانونی ہے محمد نواز شریف کی قوانین کی روشنی میں محمد نواز شریف کی کی ہوئی مطلم لیگ نواز کی کی ہوئی قانون سازی کی روشنی میں ہر وہ عمل جو کہ پاک فوج ظلم کی جس انتہا کو پار کرے گی اس کو صحیح ماننا ہوگا ہم نے دیکھا کہ آج کے دن آصف بشیر چودری بڑے سینئر صحافی ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا تو میرے یہ نوٹس میں چیز آئی پاکستان سیکرٹ ایٹ میں جو امینڈمنٹس کی گئی ہیں وہ پڑھ کے انسان کے ہوش خطا ہو جاتے ہیں میں وہ دو تین ترمیم کے اوپر بھی آوں گا میں جو سمجھتا ہوں اپنے طور پہ وہ آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن یہ قانون بنانے پہ چند سیاستدان اس طرح سے آگے کیوں لیٹتے ہیں اور اگر کبھی کوئی ریزسٹنس ہوتی ہے تو وہ کونسی ریزسٹنس ہے کہاں پہ وہ ہی اور کیا مسلم لیگ نواز کے سابقہ دور بھی آپ کو یاد ہوگا کس طرح سے یہ جو الیکٹرونک کرائم ایکٹ بنایا گیا تھا جس کے ذریعے ان کے اپنے بچارے جو مسلم لیگ نواز کے لیے کام کرنے والے لوگ تھے وہ اسی ایکٹ کے تحت گرفتار ہوتے تھے لیکن بالکل غلط ایکٹ تھا بعض چیزیں صحیح تھیں کوئی غیر قانونی کاروائی ہو اس کے خلاف قانون بننا چاہیے لیکن وہ قانون جو نیا محمد دماز شریف نے وزیراعظم ہوتے ہوئے بنایا تھا جو بعض لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ ایک ترمیم اس میں کوئی پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ہوئی تو اس کے اوپر ڈالنے کوشش کرتے ہیں محمد نواز شریف کا قانون تھا جس کے لیے ذریعے ازادی اظہار رائے کو روکا گیا تھا جب وہ وزیراعظم تھے جب وہ قانون بنا تھا وہ ایک ہی قانون ہے اور کوئی قانون نہیں ہے جو سائبر کرائمز ایکٹ ہیں تو وہ قانون سازی جو اس وقت ہوئی تھی کیوں ہوئی تھی اس کی وجہ کیا تھی اب جو ہو رہی ہے وجہ ایک ہی ہے جب آپ کے پاس کمپرومائز بلوگ آئیں جب وہ سیاستدان اقدار میں آئیں جو چوری کرتے ہیں جو لوٹ مار کرتے ہیں جو لوٹ مار کر کے اپنی مرضی کے ایف بی آر سے ایس آر اوز جاری کرواتے ہیں اپنی مرضی کے رود میں ایمینڈمنٹ کرواتے ہیں اپنی مرضی کے قانون بنا کے اپنے کاروباروں کو فائدہ دیتے ہیں اپنی بزنس کیپیٹل کو بڑھاتے سے بڑھاتے چلے جاتے ہیں سرمایہ لے کے پاکستان سے باہر جاتے ہیں بیرونی ممالک میں یورپی ممالک میں محلات قائم کرتے ہیں جب ایسے حکمران اقتدار میں آتے ہیں تو وہ ایس طرح کی قانون سازی جو کہ ہم نے پچھلے تین دنوں میں دیکھی ہے وہ کرنے میں مجبور ہوتے ہیں میں دو واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک واقعہ پچھلی حکومت کا ہے جب عمران خان وزیراعظم تھے ایک واقعہ نہیں تین چار ایک ہی چیز سے جڑے ہوئے تین چار میٹنگز ہیں جن کے احبال آپ کے سامنے میں رکھوں گا مجودہ حکومت کے آنے کے بعد یہ تفصیلات میرے سامنے آئیں جو میں رکھنے جا رہا ہوں اگر مجودہ حکومت میں سے کوئی بھی شخص یا وہ خاتون وزیر جو کہ شعبہ اطلاعات کی وزیر ہیں اور جھوٹ کے پر مبنی ورسیپ میسیجز ضروردانہ بنا کے چند مخصوص سوشل میڈیا ایکٹیویسٹس کو اور چند مخصوص صحافیوں کو جو نون لیگی صحافیوں کو بھیجتی ہیں وہ بھی اگر اس کی تردید کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں اور میں اس کا جواب پھر پھر طریقے سے دوں گا جب وہ کوئی بھی اس چیز کو ان فیکس کو ڈینائی کرے گا جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں ہوتا کچھ یوں ہے کہ اس وقت کے آئی ایس ای کے سربراہ لیکٹیننٹ جنرل فیض حمید وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کا وقت مانتے ہیں جو کہ وہ عمومی طور پہ مانتے رہتے تھے اور آتے رہتے تھے بائیدہ وے اس وقت ساہرہ کے فوج آئی ایس ای اور عمران سین پیچ پہ تھے اور سب بہت اچھا اچھا میٹھا میٹھا ہپ ہپ چل رہا تھا وہ ایک دستاویز لے کے آتے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب کے سامنے ان کی ٹیبل پہ رکھتے ہیں اہم ایک ایگزیکٹیو آرڈر ہے جو کہ آپ جاری کر دیں اور اس کے جاری ہونے سے یہ ہوگا کہ جو ایڈمنیسٹریشن ہے بیوروکریسی کی جو ورکنگ ہے وہ بہتر ہو جائے گی اور اس کے اندر ایک ایسا پہلو آ جائے گا کہ آپ کو ہماری انپوٹ بھی مل جائے کرے گی عمران خان کا جو کہ بہت اچھا تعلق تھا فوج کے ساتھ اور ان کے سارے کام ہو رہے تھے اور ان کے سارے کام کیے بھی جا رہے تھے تو انہوں نے فورم کہا بلکل ٹھیک ہے کوئی مطلع نہیں ایک پوزیٹر نوٹ لکھ کے انہوں نے آگے بھیج دیا تو اس کے بعد بھیج دیا کہ اس پہ کر دیا جائے جو بھی اس حضر ہے کہ جب بھی کوئی آرڈر جاری کرنا ہے اس کی ایک پیڈنگ اس کا ایک ورک ہوتا ہے پہلے سمری بنتی ہے اس کی پھر اپروول ہوتی ہے تو وہ ان کو بتایا گیا جب ڈی جی آئی ایس آئی چلے گئے فیض حمید تو ان کو بتایا گیا عمران خان کو ان کے سٹاف کی طرف سے یقینی بیوروکریسی کی طرف سے شاید آزم خان صاحب جو اس وقت پرنسیپل سیکٹری ٹو دا پرائم منسٹر تھے ان کی طرف سے کہ اس کا مطلب کیا ہے اب اس کا مطلب وہ بڑی انٹرسٹنگ الیکٹیو آرڈر تھا وہ الیکٹیو آرڈر یہ تھا کہ کوئی بھی جو گزٹیڈ آفیسر ہے جو سیمنٹین گریڈ اب سب جو ہوتا ہے تو اس کی جو ایک کانفیٹنشل ریپورٹ ہے وہ لازمی طور پہ آئی ایس آئی دیا کرے گی اس کی جو سب ذہر ہے اس کی اے سی آر جو سلانہ اس کی رپورٹ ہوا کرے گی اس کے ساتھ لگے گی جس کی بنیاد پہ سب ذہر ہے کسی بھی بیوروکریٹ کی ترقی کا فیصلہ ہوگا اس کے ٹرانسور اس کے پوسٹنگ کا فیصلہ ہوگا اور وہ آگے چلے گا ہوتا یہ ہے کہ فوج جتنا بھی طاقتور ادارہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے دوستوں کو قابل ہے ہزران دوستوں کو بہت سے لوگ جانتے ہیں جو لوگ نہیں جانتے ہیں ان کے لئے ارز کر رہا ہوں کہ فوج جتنی بھی مضبوط ہے جتنی بھی طاقتور ہے جتنے بھی غیر قانونی کاروباروں کا ایک نیٹ برک پورے پاکستان کے اندر پھیلایا ہوا ہے جس کے ذریعے جس کی وجہ سے حاضر ہے ہم پہلے پاکستان آدھا تروا چکے ہیں اور اس پاکستان کو کمزور سے کمزور تک بنواتے چلے جا رہے ہیں اس ساری طاقت کے باوجود کہ لوگوں کو اٹھا لینا ختم کر دینا مار دینا اگوا کر لینا اپنی بات بنوانا مزید سے مزید زمینوں پر قبضے کہیے چلے جانا اپنی مردی کے زبردستی جگہ پر قبضہ کر کے کراچی کے اندر لاہور کے اندر اسلام آباد رابل پنڈی بختمت شہروں کے اندر پلازے کھڑا کرنا یا کوئی کاروباری فیکٹری لگا دینا یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوتا رہا ہے ہو رہا ہے یہ فوج کرتی ہے پاکستان فوج کرتی ہے لیکن لیکن ہر چیز اتنی آسان نہیں ہوتی ہر وقت بیوروکریسی کے پاس سے جو چیز گزرتی ہے بیوروکریسی اس میں کوئی نہ کوئی ہرڈل ضرور کریئٹ کرتی ہے بیوروکریسی کوئی نہ کوئی اعتراض لگا دیتی ہے کوئی اوبجیکشن ریز کر دیتی ہے کہ یہ چیز ہم کرتو دیں گے لیکن آپ پہلے یہ یہ اپروغز بھی لے کے آ جائیں یا آپ پہلے یہ والی چیز کر دیں یا اس میں یہ فلاو ہے کوئی نہ کوئی طریقہ ازما کے ہر کیس میں نہیں بعض کیسز میں ایک بارک ایک ایسا ایک طریقہ کار تھا کہ بیوروکریسی کا ایک رول بھی رہتا تھا اس کے اندر کہ وہ بعض چیزیں جو ڈلے ہو جائیں پھر بعد میں ہو ہی نہیں پاتی بعض چیزیں فوری طور پر کرنی ہوتی ہیں تو فوج کی اس بے لگام طاقت کو بھی کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت تھوڑی بہت ریزسٹنس کا سامنا ہوتا تھا ان غیر قانونی افعال کو سر انجام دینے میں جو کہ فوج کا عدارہ پورے پاکستان کے تمام شہروں میں اور ہر جگہ پہ مختلف وقت میں کرتا رہتا ہے اور یہ مضامت تھوڑی بہت جو آتی تھی وہ بیوروکریسی کی طرف سے آتی تھی بیوروکریسی وہ کنٹرول کیسے کیا جائے مکمل طور پہ اپنے شکنجے کے اندر کیسے لیا جائے یہ ایک بڑا اہم سوال تھا جس کا جواب ہمارے جی ایچ کیو راول پینڈی میں بیٹھے ہوئے چرنے ایک بڑے عرصے پہ تلاش کر رہے تھے اور بعض اوقات صحافیوں سے اس طرح کی باتیں ڈسکس بھی ہوتی تھی اس کا ایک ہی حل تھا کہ تمام افسران کی جو ریپورٹ ہے وہ لکھنے کا ایک اختیار فوج سے جو منسلک انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو کہ بیسیکلی سیورین انٹیلیجنس ایجنسی ہے بایدہ وی آئی ایس ای لیکن مکمل کنٹرول اور قبضہ اس کے اوپر پاکستان آرمی کے ادارے کا ہے تو کسی طریقے سے ان کے پاس ایک ریپورٹ خفیہ ریپورٹ لکھنے کا اختیار آجے ہر افسر کی تو جو افسر جتنا بھی بڑا کوئی طاقتور اماندار غیر اماندار جس طرح کبھی ہوگا جب اس کی ریپورٹ ہی آئی ایس ای لکھ رہی ہوگی تو وہ اس کے اوپر یقینی دور پر ایک پریشر آئے گا وہ کبھی بھی کسی چیز میں کوئی ہرڈل پیتر نہیں کرے گا یا کسی کوٹ کے اندر کوئی کیس وہ جاتا ہے اور اس کے اوپر اس کی ریپورٹ جو ہے وہ پیش کر دی جاتی ہے اب آئی ایس ای کی ریپورٹ تو کوئی جج بھی جو وہ چیلنج نہیں کر سکے گا یا اس کے متصادم کو فیصلہ دے کہ اپنی زندگی کو یا اپنے بچوں کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہے گا تو اب بات یہ تھی کہ یہ ایک بڑا ہی سنگین معاملہ تھا جب عمران خان کو بعد میں وزری آدم عمران خان جو اس وقت وزری آدم تھے ان کو بعد میں بریفنگ دی گئی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا ایڈمنیسٹریٹر سکچر کولیپس کر جائے گا یہ اقدام اگر آپ نے یہ کر دیا تو پوری بیوروک بیوروکریسی کے ادارہ ایک انسٹویشن ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں اس کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے لوگ بھی ہوتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ریفارم آتی چلی جاتی ہے لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ پوری بیوروکریسی کے انسٹویشن کو آپ ایک سنگل مطلب دھٹیا سی کسی ایک ایجنسی کے نیچے لگا دیں کہ جس کا کام ہی جسوسی کرنا ہو اور خفیہ رپورٹس غلط صحیح وہ بنا کے وہ آپ کو دے دیں تو آپ یہ ایسا کبھی بھی نہیں پوری دنیا میں کہیں اس طرح سے نہیں ہوتا تو اس کے اوپر ان کو جو ہے عمران خان کو بریف کیا گیا انہوں نے فوری طور پر کہا کے اس کو سائٹ پر کر دیں یہ نہیں کریں گے ہم اچھا اب یہ ہوا کہ بعد میں دوسری مرتبہ جو ہیں وہ تشریف لائے لیفٹنگ جرنرل فیض حمید اور ان کو بتایا کہ میں نے آپ کو لاس ٹائم آیا تھا اور آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ قانون جو ہے قانون تو خیر نہیں وہ ایک ایزیکٹیو آرڈر تھا تو یہ جاری کرنا ہے تو یہ پلیز آپ جاری کر دیں اور کیونکہ آپ کو کہا تھا کہ وہ جی ایچ کیو سابدہ جرنرل باجوا صاحب کی طرح کہہ رہے تھے کہ جو کور کمانڈر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ فوری طور پر ہو جائے تو یہ جب ان کو بتایا گیا عمران خان کو تو انہوں نے کسی بھی طریقے سے بات کو ٹال دیا اور کہا کہ ہو جائے گا آپ چھوڑ دیں اس بات کو میں دیکھ رہے ہیں آفیس دیکھ رہا ہے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ قانون کے مطابق ہوگا کوئی اس طرح کی بات کر اس کو کر دیا اچھا اب یہ معاملہ جو ہے پھر لگے وہ تو ہونا نہیں تھا وہ تو عمران فیصلہ کر لیا عمران خان نے ان کو جب بتایا گیا کہ یہ پاکستان کے لیے کتنا نقصان دیا ہے پورا ایک سٹیٹ کا ایک ادارہ ہے وہ ایڈمنسٹیٹو سٹرکچر کولیپس کر جائے گا اگر اپنے ایک ایجنسی کے نیچے پورے بیوریوٹیوزی کو دے دیا یہ تیسری مرتبہ جب لیفٹین جنرل فیض حمید آئے جب ان کو پتہ لگا کہ یہ کام نہیں ہو رہا اور صاحب زیر ایجنسی کے لوگ ان کو پتہ لگ جاتا ہے ان کے اپنے رسورسز ہوتے ہیں ان کے افتران سے رابطے ہوتے ہیں کہ یہ چیز کرنے کی اجازت پرائم نیسٹر نہیں دے رہے تو انہوں نے آکے کچھ سخت الفاظ بھی استعمال کی یہ سخت الفاظ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کیا یہ صحیح چیف سامنے بیٹھ کے کوئی دھمکی دے رہا ہے مطلب پیغام دے نہیں ہوتا ہے کہ وہ صاحب بہت نراد ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بس آپ کر دیں کوئی اس طرح کی چیز وہ اس وقت کہی گئی اور اس کو پھر ایک مرتبہ پھر سے دبایا گیا اور کہا گیا کہ دیکھتے ہیں اس کے اوپر قانون کے مطابق جو بھی چیز ہوگی وہ لازمی ہو جائے گی آخری دنوں میں جس وقت یہ والا معاملہ بنا جب ان کو ہٹا دیا گیا وہاں سے ان کے عہدے سے فیض حمید صاحب کو تو اس کے بعد ندیم انجم نام کے صاحب وہ ڈی جی آئی ایس ای بنے تو انہوں نے بھی اپنے طور پر اس چیز کو کروانے کی کوشش کی اور جب یہ معاملات ان کی حکومت کے گرانے والی طرف بات جانے لگی دو ہزار بائیس کے جنوری فروری اور مارچ کے مہینوں کے اندر تو اس وقت بھی وہ آ کے یہ والا کام کروانے کی کوشش کرتے رہے کام ان کا نہیں ہوا اور کوئی پوزیٹیو نوٹ کبھی عمران خان نے ان کو کہنے کے لیے لکھ بھی دیا لیکن کام ان کا نہیں ہوتا تھا اب میں آپ کو کہانی کو آگے لے کے چلتا ہوں کہ شہباز شریف وریعظم بن جاتے ہیں جو بھی اپریل 2020 میں ہوا تو جب وریعظم بن جاتے ہیں تو کچھ دن کے بعد ان کے پاس ندیم انجم جو کہ ڈی جی آئی ایس ای ہے جو الیکٹرین جنرل ندیم انجم ہے وہ آتے ہیں اور ان کے سامنے جی ایچ کیو کی اور کمانڈرز کی اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ بہت ہی پرانہ مسئلہ چلا رہا ہے بہت ہی اہم ایشو ہے اس کے بغیر بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں تو آپ پلیز جو ہے نا وہ یہ آرڈر جاری کرتے ہیں یہ فائل آل لڑی آپ کے یہاں پڑی ہوئی ہے تو مجھے یہ بتایا گیا اب یہ کیسے پتا لگا میں وہ بھی آپ کو ارض کر دیتا ہوں کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کے سامنے اگر سورس نہیں بھی بتاتا تو یہ ضرور بتاؤں کہ مجھے کس موقع پہ کس طریقے سے اور کس لیول سے فتح لگا تو اب جب شہباز صاحب کے پاس آتے ہیں تو شہباز صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں کر دیتے ہیں اب وہ چلے جاتے ہیں اور شہباز صاحب پوزیٹیو نوٹ اس کے اوپر لی دیتے ہیں کہ یہ کر دی اس کو پروسس کیا جائے مطلب جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے اس کا سمری بننے کا اور اس کا شہباز صاحب کو بھی یہ بریفنگ دی جاتی ہے ان کے سٹاف کی طرف سے کہ اس کا یہ مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے آپ سٹیٹ کے پورے ادارے کو کلیپس کر رہے ہیں آپ پورے ادارے کو ختم کر رہے ہیں تو یہ میں دیانت داری سے آپ کے سامنے یہ چیز رکھ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ شہباز صاحب نے بھی اس کے اوپر یہی کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہوگا یہ مجھے بتایا گیا کہ یہ غلط چیز ہے یہ اس چیز نہیں ہونی چاہیے لیکن اب ندیم انجم صاحب جو ڈی جی آئی ایس ہی ہیں یہ دوسری مرتبہ آتے ہیں شہباز شریف کے پاس جو کہ مزیراعظم ہے اس وقت اور یہ کہتے ہیں کہ جی جی ایچ کیو کی طرف سے بڑی واضح ہدایات ہیں کہ یہ ہمیں فوری طور پر چاہیے اب ان کی سادر امبہ مری ہوئی ہے کیونکہ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کام بھی پورے پاکستان کے اندر اپنے کاروباروں کے حوالے سے وہ کر رہے ہیں جو پھیلانے کے حوالے سے کر رہے ہیں جو مزید سے مزید کنٹرول کرنے ان کو جگہ جگہ پہ پٹواری سے لے کے اور گزیٹڈ اوفیسرز تک ہر جگہ پہ سیکشن اوفیسر یہ وہ ان کو ایک ایک پروسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے اور ان کے کام ڈلے ہوتے ہیں ان کے کاروبار نئے سے نئے کاروبار شروع ہونے کے اندر ایک ایک پرابلم آتی ہے اور وہ اس مسلسل اتنے طاقتور ایک مطلب ہے کہ کنٹرول رکھنے کے باوجود اس ایریٹیشن سے بہت زیادہ پریشان تھے اور وہ چاہتے تھے اور صاحب ظاہر ہے کہ پھر شہباز صاحب کو جب یہ بتایا گیا کہ یہ آپ نے کرنا ہے تو شہباز صاحب کی جرت نہیں تھی کہ وہ انکار کریں اور ایک دہائی افسوسناک جو آرڈر ہے ایک سرکولہ ہے وہ جاری ہوا اور اس کے تحت یہ قرار دے دیا گیا کہ پاکستان کے اندر تمام گزیٹڈ اوفیسرز کی جو یہ اینویل رپورٹ ہوگی کانفیڈنچیل وہ آئی ایس آئی انٹرس اور انٹیلیجنس دیا کرے گی اور پاکستان میں صاحب ظاہر ہے کہ ان دہ لانگ رن ایک ایڈمنسٹریٹف سٹرکچر جو تھا ایک ادارہ جو بیوروکریسی کا ہے اس کو ختم کرنے کیے کوشش شریف فیملی کی طرف سے کی گئی اور یہ پاکستان کے اوپر یقینی طور پر ایک حملہ ہے بہت ہی برا حملہ تھا اس کے اوپر اس وقت بھی آواز اٹھائی گئی لیکن یہ چیز ایسی یہ ہو چکی ہے جو شرکنی طور پر کبھی کوئی عوامی حکومت آئے تو شاید اس کو ریورس کرے اگر شریف فیملی نے تو یہ چیز کر دی تو آپ کے سامنے یہ چیز رکھنی تھی کہ کس طریقے سے قوانین یا اس طرح کے آرڈرز یا اس طرح کے سرکولرز یا اس طرح کے چیزیں یہ کیسے ہوتی ہیں کس طریقے سے کنٹرول کیا جاتا ہے طاقتور لوگوں کی طرف سے اور کون لوگ سٹینڈ لے لیتے ہیں اور کون لوگ سٹینڈ میں یہ کبھی بھی عمران خان صاحب کی کسی ایڈمنسٹرٹف چیز سے کوئی لگاؤ نہیں رہا مجھے کوئی ان سے کوئی محبت والے معاملات نہیں میں ان کا ناکد بھی رہا ہوں آج بھی ان کی اس پولیسی کے فوج کے ساتھ مل کے چلنا ہے اور فوجی جو آرمی چیف ہے وہ میرے سے بات کر لیں اور میں ان سے مداقرات کر لوں تو مجھے ان کی اس بات سے آج کے دن بھی ان کی پولیسی سے مجھے اختلاف ہے لیکن یہ سچ ہے اور سچ بولنا چاہیے اور کوئی بھی سچ کو چیلنج کرنا چاہے تو میں یہاں موجود ہوں کہ عمران خان نے اس خطرنات ترین جو قانون کو بنانے اس سرکولر کو جاری کروانے کے حوالے سے جو لیٹیننٹ جنرل فیض حمید اور لیٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے ان کو شدید ترین دباؤ کے اندر بھی لائے تو انہوں نے یہ کام نہیں کیا تھا اور جب یہ ہوا تو میں نے آپ سے کہا کہ میں بتاتا ہوں تو اس کے بعد میں نے اس کے اوپر تحقیق شروع کی کہ یہ کب کب کیا کیا معاملہ کیا اس کا بیک گراؤنڈ کیا کب کب کیا کیا ہوا تو مجھے یہ سارا کچھ ساتھ دا رہا ہے کہ موجودہ حکومت کے دوران پتہ لگا اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انتہائی قابل احترام صحافی نے یہ لکھا کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے پہلے بھی ہوتا رہا ہے اب وہ بات میرے لیے بڑی موتبر تھی کیونکہ بڑے موتبر طرف سے وہ آ رہی تھی تو میں نے اس وقت اس وقت جب یہ ہوا شاید پانچ چھ ماہ ہو گئے تو اس وقت جو فیڈرل لیول پہ جو سیکٹریز تھے انتہائی کریڈیبل ٹاپ موسٹ ریلیونٹ جو لوگ تھے میں نے پانچ مختلف لوگوں سے ریکویسٹ کر کے میں نے مختلف موقعوں پہ بات کی اور ان کے سامنے رکھا ان کا تیس تیس پہنسیس پہنسیس سال کا تجربہ ہے انہوں نے کہا آج تک آج تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کبھی کوئی ایسا سرکولر نہیں کہ لازمی طور پر رپورٹ آئی انہوں نے کہا ہاں جو بھی وہ صاحب لکھ رہے ہیں کہ جی ایسا پہلے بھی ہوتا رہا ہے ان کا یہ مطلب اگر ہے کہ کوئی امپورٹنٹ پوزیشن ہو اے کوئی چیز ہو تو کوئی رپورٹ آ جائے یا وہ خود دے دیں رپورٹ تو وہ الگ بات ہے ایسا کوئی پراپر طریقہ اکار کبھی نہیں تھا یہ پورے ایڈویسٹر سٹرکچر کو گرا دیا گیا پورے ایڈویسٹر سٹرکچر کو کمپرومائز بنا دیا گیا یہ چیز کر کے تو یہ سب سے جھوٹ بھی پھلایا گیا بعد میں غلط بات تھیں کی گئی تو میں آپ کو ارز کروں کہ یہ چیز ہوتی ہے یہ چیز ہوتی ہے کہ جب کمپرومائز سیاستدان کرپٹ سیاستدان چور سیاستدان جب اقتدار میں آتے ہیں تو وہ پھر اس طرح کے قوانین بناتے ہیں اور جو قوانین میں نے جیسے ارز کیا کہ میں آرمی ایکٹ کے اوپر جو میرا پرسپیکٹو ہے اور جو میرے پاس معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا آج جو چیز جو آسد بشیر چہدری صاحب نے شیئر کی ہے یہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ بڑی حیران کن اور انٹرسٹنگ ہے اور پاکستان کا جو افیشل سیکرٹ ایکٹ جو کہ 1923 کا ہے بیسیکلی اس کے اندر جو امینڈمنٹس کی گئی ہیں وہ مطلب ہے کہ انتہائی خوفڈاک امینڈمنٹس ہیں جیسے میں آپ کو ایک دو چیزوں کے بارے میں بتا کے اپنی بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں جیسے کہ جو سیکشن 3 کے اندر امینڈمنٹ کی گئی ہے اس کے اندر جو اناتھورائز ایکسس ہے ڈاکومنٹس کی اب اناتھورائز ایکسس کیا ہے اس کی ڈیفنیشن بھی یہ خود ہی کریں خود ہی بتا دیں گے الزام جب لگائیں گے کہ کسی بھی شخص نے کسی صحافی نے بھی اگر کوئی ڈاکومنٹ حاصل کیا ہے سبزرے صحافیوں کو جو ڈاکومنٹ ہے کسی بھی چوری کا عوام کا پیسہ ہے عوام کا اور آپ چوری کرتے ہیں آپ کو ایسی میں عوضہ مل گیا تو آپ نے چوری کرنی ہے آپ کو فوج میں عوضہ مل گیا تو آپ کو چوری کرنی ہے آپ سیاست درمن کے اقدار میں آگے تو اپنے چوری کرنی ہے تو ان گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کے اندر سے ایف آئیے کے اندر سے نیب کے اندر سے آپ کی کسی وارٹر منسٹری کے اندر سے آپ کی انٹریر منسٹری کے اندر سے افسر اگر ایک ڈاکومنٹ نکال کے کسی صحافی کو دیتا ہے اور وہ صحافی اس کے اوپر خبر کر دیتا ہے کہ یہ چوری ہو رہی ہے تو اس چیز سے تکلیف ہے نائیس سائی کے لوگوں کو اور جنہوں نے یہ ڈرافٹ بنا کے دیا اور یہ جو چوروں نے شریف فیملی نے جو یہ اس کو قانون کی شکل دی ہے تو یہ کوئی بھی جو آن آتھورائز ایکسس ہے جس کی ڈیفنیشن یہ خود کریں گے آن آتھورائز ایکسس سے مراد کیا ہے کہ وہ انفارمیشن تک ایکسس جو ہے کی جائے جو کہ ایک سیکرنڈ ڈاکومنٹ کے معنو میں اگر آتا ہے وہ چاہے پاکستان کے اندر سے کی جائے چاہے پاکستان کے باہر سے کی جائے تو یہ ایک جرم ہوگا اور اس کی سزا آگے اس کی تفصیلات دی گئی ہیں اس طرح کی بڑی مزہتا خیز بات ہے کہ ڈاکومنٹ کیا ہے ہمارے ہاں ایک پورا 1984 کا ایک پورا قانون شہادت مجود ہے جس کے اندر بہت ساری امنٹمنٹس ہو اچھی امنٹمنٹ بھی جوئی ہیں سائنس اور ٹکنولوجی کے مطابق بھی تو یہ اپنا ایک ایویڈنس کا نیا اس کے پیرلل لے کے آ رہے ہیں کہ ہماری طرح سے جو بھی چیز آئے گی چاہیے وہ ریٹن ہو جائے ان ریٹن ہو اس کو آپ ایڈمیزیبل ایویڈنس کے طور پر جو ہے وہ تسلیم کریں کسی بھی شخص کو کسی بھی گھر کے اندر کسی بھی مقام کے اندر جو ایجنسی ہے مطلب صاحب ذرہ اس میں ایجنسی کے اندر آئی ایس ای اور آئی بی دونوں کا لکھا گیا آئی بی کا نام تو ویسی استعمال کر لیا آئی ایس ای کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کسی بھی جگہ پہ کسی بھی اس کے اندر داخل ہو کہ وہ بغیر کسی ورن کے وہ تو پہلے بھی کرتے تھے کتنا ظلم آئی ایس ای سے منسلک لوگوں نے پاکستان کی عوام کے اوپر کیا صرف شک کی بنیاد کے اوپر کیا اور لوگوں کو کس طرح دہشتگردی سے منسلک کر کے خود دہشتگرد تنظیمیں بنائیں خود طالبان کریئٹ کیے خود مذہبی گروہ کریئٹ کیے اپنے مقاصد کے لیے اپنی بدماشی کے لیے اپنے کریٹکس کو سبق سکھانے کے لیے یہاں پہ یہ بتا کے ہم جہاد کروا رہے ہیں اور آپ کیا دیکھ لیں کہ کس طریقے سے ان لوگوں کو عام لوگوں کے سیول سوسائٹی کے خلاف استعمال کیا گیا اور آج انہی لوگوں کو اسی دہشتگردی کی چیز کو استعمال کرتے ہوئے اب یہ قانون جو بنائے جا رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ کوئی سر اور پیر ہی نہیں کسی قانون کا کس طریقے سے لوگوں کو دہشتگردی کے ساتھ انوال کیا گیا ایک میں آپ کو مشرف دور کا واقعہ سناتا ہوں جس کے اوپر میں دو ہر ساتھ میں ریپورٹ بھی کر چکا ہوں آئی ایس ای کی ایک برگیڈیر تھے تو ایک لڑکے کو کوئی ملائشیا سے یہ گرفتار کر کے لائے تھے اس وقت اور اس کے اوپر دہشتگردوں کے ساتھ انوالمنٹ کا الزام تھا اور اس حوالے سے وہ معلومات اس لڑکے کی امریکہ تک کو دی گئی جنرل مشرف کی حکومت کی طرف سے آئی ایس ای کے اس برگیڈیر کی کی ہوئی تحقیق کے نتیجے میں امریکہ تک کو اس دہشتگرد کی معلومات دی گئیں اور وہ کہانی صرف یہ تھی کہ وہ جو برگیڈیر صاحب تھے ان کی ایک بھتیجی تھی لڑکی تھی ایک یونیورسٹی کی طالبہ تھی اس لڑکے کا ایک افیر چلا اس لڑکی کے ساتھ جو کہ کسی بھی یونیورسٹی میں اس طرح کے معاملات یا چیز ہو جاتی ہے صحیح غلط کی بحث نہیں میں کر رہا اس میں وہ موضوع اور طرف تلا جائے گا وہ معاملہ ہوا دونوں کی رضا مندی سے ایک تعلق بنا صرف اس حد تک کہ وہ دوست تھے اس چیز کو ساتھ دے رہے وہ قبول نہیں کر رہی تھی فیملی اور لڑکی کی طرف سے چونکہ مرضی تھی اس کو بھی نہیں روک سکتے تھے جیسا اس طرح کی کہانیاں آپ نے بہت ساری سنی ہوگی تو اس بندے کو حراسہ کیا گیا وہ چلا گیا اور بعد میں اس کو گرفتار کر کے لائے گیا اور ٹیرینسٹ ڈیکلیئر کر دیا گیا یہ یہ طریقہ کار ایسی ایسی کہانیاں ہم یہ ایک صاحب ایک نام بتا رہے تھے آج ایک یونیورسٹی کے طالب علم ہیں اسلامباد میں یونیورسٹی کے میں پڑھ رہے تھے ان کا کوئی کسی طرح کا کسی مذہبی تنظیم سے تعلق نہیں تھا کسی حوالے سے کریٹک تھے ان کو اٹھا لیا یہ بھی دوہزر آٹھ نو دس کی بات ہے ان کو اٹھایا بعد میں ان کی لاش ملی یہ اسلامباد کے یہ ان ایریاز کے جو ہم جانتے ہیں بلوچستان میں روزانہ کی بنیاد پہ کیا ہوتا ہے جو ہم آواز ہی نہیں اٹھاتے وہ بلوچی کس طریقے سے رو رہے ہوتے ہیں اپنے میسنگ پرسنٹ کے لیے سندھ کے اندر کس طرح سے زرم کیا جاتا ہے کراچی کے اندر کیا کیا قیامتیں بیٹھ گئیں ٹرائبل ایریاز کے لوگوں کے ساتھ یہ لوگ کیا سلوک کرتے ہیں بجائے ہم کوئی ایسی عوامی حکومت آتی شاید صاحب ذرا یہ کام عمران خان صاحب نے بلی کیا کہ کوئی ایسی عوامی حکومت آتی کوئی ایسی قانون سازی کرتی کہ پاکستان کے لوگوں کو ازادی کا احساس ہوتا پاکستانی لوگوں کو سیکیورٹی کا احساس ہوتا کہ جو واقعی کسی چیز میں ملوث ہیں وہ لوگ واقعتاً گرفتار بھی ہو قانون کے سامنے جواب دے ٹھہرائے جائیں کوئی کسی کو گرساری سے لا انفورسمنٹ ایجنسی کو نہیں رکھتا یہ تو لا انفورسمنٹ ایجنسی بھی نہیں ہوتی جو ایک سیکرٹ ایجنسی ہے کسی بھی طور پر لا انفورسمنٹ ایجنسی کے ماننگز کی اوپر جو ہے وہ پورا نہیں اترتی ایک خفیہ ایجنسی ہے کام صرف اور صرف خفیہ معلومات کو اکٹھا کرنا اور ان کو متلکہ جو محکمیں ان تک پہنچانا ہوتا ہے ان کا کام آگے ہوتا ہے جو اس کی بنیاد کے اوپر اگر وہ صحیح سمجھے تو آگے جو ہے وہ کاروائی کو لے کے چلیں تو آپ نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے ایک ڈریکونین پاور جو ہے ایک ایسی ایجنسی کو جو کہ بدنامے زمانہ ہے پاکستانی شہریوں کو اغوا کرنے ان کو غائب کر دینے ان کو ابھی ہم نے تین دن پہلے دیکھا وہ آمنہ مسعود جنجوہ ہماری بڑی بہین ہے اٹھارہ سال سے وہ جد و جہد کر رہی ہیں اپنے شہر کی رہی کے لیے اور جو مشرف صاحب کے دور میں پاکستان کی آرمی نے اٹھایا تو آپ دیکھیں کہ وہ ایک پوری کہانی ایک پوری تاریخ ہے اس کے ساتھ وہ تو چلو ایک اچھی اور نئے خاتون ہے کہ انہوں نے صرف اپنے شہر کے لیے نہیں باقی تمام مسنگ پرسنس کے لیے انہوں نے ایک پلیٹ فارم بھی بنا لیا اس کے اوپر وہ کام کرنی کون لوگ ہیں وہ کہیں یا نہ کہیں آمنہ صاحبہ یہ چیز کہیں یا نہ کہیں ان کی مرضی ہے لیکن صاحب دائر ہے یہ سارے کے چیزیں پیچھے یہی 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 لٹیرے ہیں یہی ڈاکو ہیں جو کہ پراپرٹی کا کاروبار کرتے ہیں جو زمینوں پر تبزے کرتے ہیں جو کہ تاجی خوکر اور دوسرے نام نہاد چوروں اور ڈاکووں کے ذریعے عام عوام کو زمین پر تبزہ کروانے کے لیے مروادتے ہیں اور پھر ان کا تحفظ کرتے ہیں یہی وہ لوگ جو آئی ایس آئی سے مفتہ ہیں یہی لوگ پھر جب حالات بہت زیادہ خراب ہونے لگتے ہیں تو دہید گردی حلاف اپریشن شروع کر دیتے ہیں پھر اپنے ہی وہ بچارے جو سیویلین سائٹ سے آئی ہوتے ہیں بچارے لوگ ہوتے ہیں جو صحیح معنوں میں پاکستان کے لیے لڑے ہوتے ہیں ان کو مرواتے ہیں ان کو نقصان پنچواتے ہیں ان کو حالات کرواتے ہیں ان کو شہید کرواتے ہیں اور صاحب دارے ان کو اپنی پولیسیوں کے غلط ہونے کا کبھی بھی احساس نہیں ہوتا اور ان کو ہمیشہ ایک جو سہارا ملتا ہے وہ سیاست کے اندر ان چوروں کا ملتا ہے جو کمپرومائز سیاست دان ہوتے ہیں جو ان کی مرضی کے قوانین بناتے ہیں اب صاحب دارے ہے کہ ان کا واحد مطمئن نظر کسی بھی طریقے سے آنے والے الیکشنز کی طرف جو ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے کس طریقے سے یہ اپنے ہی لوگوں کو دوبارہ اقتدار ملے کے آ جائیں میں اپنی بات تو ختم کروں گا اپنی بات سے نہیں بلکہ ہمارے بڑے قابل احترام صحافی ہیں میرے بھی سینئر ہیں متی اللہ جان متی اللہ جان کا کام آپ سب کے سامنے ہیں بہت سے لوگ ان سے ڈیسیگری کرتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگ ان کو بہت زیادہ گالیاں دیتے ہیں سب ذائر ہے کہ یہ صحافیوں کو اس چیز سے گزرنا پڑتا ہے کبھی ایک پارٹی والے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کبھی دوسری پارٹی والے دے رہے ہوتے ہیں اور کبھی کیا چل رہا ہوتا ہے مجھے کسی نے ایک ٹویٹ میں کسی نے لکھا ہوا تھا کہ تمام پہلووں کا آہتہ کیا گیا آرمی ایکٹ کے حوالے سے حالانکہ میری رائے اس پر بلکل مختلف ہے میں نے جس طرح ارز کیا کہ میں آرمی ایکٹ پر بات کرنا چاہتا ہوں اور کچھ حقائق کرنا چاہتا ہوں وہ میں رکھوں گا تو مجھے کسی نے ریفر کیا میں نے مطیع اللہ جان صاحب کا ایک بڑا لمبا پروگرام تھا کوئی تیس پینٹیس منٹ کا آرمی ایکٹ کے اوپر وہ میں نے دیکھا انہوں نے اس کے اوپر پورا اپنا تجزیہ ایک ایک کلاس کو ڈسکس کر کے دیا اور انہوں نے جو تبصرہ کیا اس کے اوپر میں پروگرام کا احترام کرتا ہوں مطیع اللہ جان وہ صحافی ہیں جن کی دیانتداری کی قسم دی جا سکتی ہے میں یا کوئی بھی صحافی شاید اپنی قسم نہ دے سکے مطیع اللہ جان جیسے صحافی کی دیانتداری کی قسمات شخص دے گا وہ ایسے پروفیشنل صحافی ہیں کہ جنہوں نے جب بھی کام کیا پوری دیانتداری سے کیا ایک مرتبہ ان کا جو بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ وہ صحافیوں کے حوالے فیتر انہوں نے کیا کیا کہ کون کون لوگ کرپشن میں اور غلط چیزوں میں ملوث ہیں جب وہ وقلہ کے اوپر کام کر رہے تھے کہ وقلہ کون کون سی ایکسیسز میں انوالو ہیں اور کس طرح سے انہوں نے غیر قانونی قبضے کر کے زمینوں کے اوپر چمبر بنائے ہوئے ہیں تو انہی چمبرز میں سے ان کے دو بھائی وکیل ہیں تو ان کے چمبرز بھی اسی لائن میں آگے تو انہوں نے اس پروگرام کے اندر ان بھائیوں کا بھی بقاعدہ ذکر بھی کیا اور خود پیچھے ہٹ کے اپنے پروگرام کے پروڈیسر سے انہی بھائیوں سکے بھائیوں ریئر برادرز کا انٹرویو بھی اس کے اندر چلایا اسی پروگرام کے اندر کہ یہ جو غلط چیز ہو رہی ہے یہ وکیلوں نے جو غلط کام کیا ہوا ہے اس کے اندر کون کون لوگ ہیں تو متی اللہ جان ایسے لوگوں میں شامل ہیں ایسے صاحبیوں میں شامل ہیں جن کی پوری زندگی ایک فیلڈ رپورٹنگ میں اور ایک پروفیشنل کام کرتے ہوئے گزری ہے انہوں نے جب پورا تجزیہ کر لیا آرمی اکٹ کا تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کے قانون اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ جب آپ کے پاس ووٹ نہیں ہوتا اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اگر ووٹ نہ بھی ہو تو آپ کو اقتدار میں کون لا سکتا ہے یعنی فوج لا سکتی ہے تو پاکستان آرمی اکٹ کے اوپر جو تجزیہ تھا انہوں نے اس کو اس ان الفاظ کے ساتھ کنکلوٹ کیا اور یہی سچ ہے اور یہی سچ ہے جو ہر صحافی کو بولنا ہے کہ جو کچھ بھی پچھلے لمبے عرصے سے ہوتا چلا آرہا ہے پاکستان کے اندر جس طریقے سے جو اس وقت حکمران ہیں جو ناہل حکمران ہیں جنہوں نے تباہی اور بے روزگاری اور مہنگائی کے طوفان کے اندر پاکستانی عوام کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے جو پاکستانی عوام کے ساس لینے کے حق میں نہیں ہیں جس طریقے سے لوڈ شیڈنگ مہنگائی اور دوسرے معاملہ چل رہے ہیں بے روزگاری اپنے انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے ان حکمرانوں اور ان کے جو ان کو لانے والے ہیں فوج کے لوگ یا یا صحیح کے لوگ ان کی ہر حرکت کا ہر گھٹیہ حرکت کا ایک ہی نظریہ اور ایک ہی مطلب اور ایک ہی مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ الیکشن اگر ہو گئے تو کام بہت خراب ہوگا الیکشن سے کیسے بھاگا جائے اور آئندہ اقتدار میں آنے کے لیے کیا کیا جائے کہ الیکشن نہ ہو اور الیکشن ہوئے بغیر ہم ایک قرآن میں آ جائیں آپ کا بہت شکریہ اگلے پروگرم میں آپ سے بات ہوگی